وزیر خزانے ساگڈار صاحب نے غریب کو مہنگائی کی سولی پر تو چڑھایا ہوا تھا ہی اب چولے جو ٹھنڈے کرنے کا ایک نیا بندوبست کر دیا گیزرا سن لیجے گا 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 اے بولنے دے بولنے دے تکلیف ہوا ہے بیچارے کو بول بول اب آپ ایک چولہ آدھا مہینہ چلائیں گے ایک بک کھانا پکائیں گے مگر کیوں تب ہی جو گیز بلوں میں ہوش روبہ جو اضاف ہے اس سے بچ پائیں گے جی ہاں اگر گلتی سے مہینے بھر چولہ جلا لیا تو پھر چھپن یونٹ خرچ ہو جائیں گے اور جو بل ہے وہ تئیس فیصد مہنگائے گا کہ ہماری بہت بڑی اچیفمنٹ ہے پاکستان نیا ہو یا پرانا ایک بات پر یہ سب اکھٹے ہیں کہ مہیشت مانگتاں کر ہی چلانی ہیں شاباش ابھی حال گئی پچھلے کچھ دنوں میں بھارت سرکار نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا کہ بھارت اب پوری دنیا کو چاؤل ایکسپورٹ نہیں کرے گا اگر آپ کو پتا نہ ہو تو میں بتا دوں بھارت پوری دنیا کے اندر چاؤل ایکسپورٹ کرنے کے اندر نمبر ون ہے اور خاص طور سے بھارت کا جو باسمت ایرائی سے وہ پوری دنیا میں کافی پسند کیا جاتا ہے اس کے فلیور کو لے کر اس کے ٹیسٹ کو لے کر بلکل ہیں بلکل ہیں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی بین کرنے کی وجہ یہ بتائی بھارت سرکار نے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے ہندوستانی لوگ ہیں ہماری ہندوستانی عوام کے کھانے کے لیے پریاب چاؤل ہو اسی لیے ہم چاؤل کے ایکسپورٹ کو بین کر رہے ہیں بھارت کے چاؤل بین کی خبر سے تو یو ایس میں بھی ہڑکم مچ گیا اور آئی ایم ایپ بھی حرکت میں آ گیا اور اس نے بھارت کو ایک ہلکی سی دھمکی دیتے ہوئے ریکویسٹ کی ہے آپ یہ بین مت لگائیے نہیں تو کافی دیشوں کے اندر بھکمری کی نوبت آ سکتی ہے بات کافی حد تک سائی بھی ہے لیکن ہندوستان کی سرکار کے لیے ہندوستانی لوگ سب سے پہلے بھارت اور پاکستان کی بیچ میں کوئی بھی اوفیچل ٹریٹ نہیں ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس بھوکے ننگے ملک کے لوگوں کو ہو رہی ہے کہ بھارت نے چاول ایکسپورٹ بین کر دیا تو ان پاکستانی لڑکے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھارت نے بین کیا ہے وہ ہٹنا چاہیے یا نہیں ہٹنا چاہیے چلتے پاکستان مراج کے سوال یہ کہ اگر بات کرتے ہیں انڈیا کی تو انڈیا نے کچھ ماہ پہلے جو چاول کا ایکسپورٹ ہاؤس کو بین کر دیا ہے اسے پہلے گندوں کی ایکسپورٹ کو بھی بین کر دیا پھر چینی کی ایکسپورٹ کو بھی بین کر دیا لیکن اب آیا میں آپ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ کائنڈلی آپ یہ بین ہٹا دیں اگر بین نہیں ہٹاتے ہیں تو باقی جو ملک ہیں ریٹیلییٹ کریں گے آپ کے اس حرکت کے اوپر تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کو بین ہٹا دینا چاہیے دیکھیں ان کو بین ہٹا دینا چاہیے بیکر یہ بیسک نیسیسٹی ہے ہر ہیومن بین کی خوام وہ پاکستانی ہے خوام وہ بھارتی ہے خوام وہ جیپنیز ہے کچھ بھی ہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے تو یہ اس کی بیسک نیسیسٹی ہے جن کو سب کو حق ہے کہ وہ اس کو کھائیں کیونکہ غریب عوام کے پاس آٹا گی دھال چاول کی علاوہ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے چکن میٹ وغیرے کے پاس پیسے نہیں ہے جتنی مہنگائی چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اینڈیا کو چاہیے کہ بین کو ختم کر دے جو IMF نے سٹیپ لیا ہے اور انہیں اس بات پر جو ہے وہ کھا ہے اس کے پر مزید میں کیا کہو بس یہ ہی کہوں گے کہ ہیومن بیس کی انیسیسٹریز کو جو ہے وہ مدے نظر رکھا چاہیے کہ آئے میں بھوکے ننگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو دیوالیا ہو چکے انہیں لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے IMF کے پروگرام میں جاتے کون ہے جو لوٹے پٹے ملک ہوتے ہیں بھوکے ننگے ملک ہوتے ہیں اور بھوکے ننگے ملک کے واشن دیں تو یہ تو خوشی ہوگی نا دیکھنے چاہیے کہ ایسے ملک ہیں جہاں پر بہت زیادہ کہلیں کہ غربت ہے وہاں پر فورٹی نظر آتی ہے ایتھوپیا جیسا ملک ہے افریقہ ہے اس کے بعد پاکستان کی بات یہ تو سنیں مہیب کے پاکستان بھی ان سے کیا کرتا ہے کہ جو چاول ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے لیتا ہے لیکن جو انڈیا ہے اس وقت کسی کی بھی نہیں سن رہا ہے اور وہ صرف اپنے اس پیسلے پر آرہا ہوا ہے مطلب انڈیا کافی پاور پھول ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ جو چاہے ڈیسیجن لے سکتا ہے اور نہیں تو کیا نہیں ایسی بات ہے یہ دیکھیں ارہو روچ کو زوال ہے زوال کو اروج ہے تو اگر آپ کے پاس کچھ وقت کے لیے آثورٹی ہے تو اس کا مطلب بھی نہیں کہ وہ آثورٹی آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے رہے گی ایک نیگر اس نے چھن جانا ہے تو اگر آج ہی اس پاور کا غلط استعمال کریں گے تو یاد رکھیں پھر یہی پاور ان کے لیے زوال بن جائے گی تو انہیں انسانیت کو ملے نظر رکھنا چاہیے نہ کہ کسی کنٹری کو ہوئے 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 زوال بن جائے گی اور یہ پاور کوئی اور چھلے گا بھائی انڈیا پروڈکشن کرتا ہے اور انڈیا جتنا پروڈکشن کرتا ہے انڈیا کے اندر کھانے والے اتنے لوگ ہیں بات تو سہیے یہ وہی پاکستانی ہیں جو ہمارے چاون کھاتے ہیں انڈیا ان چیزوں کے پر سے بین ہٹا ہے کیونکہ عوام کو ضرورت ہے ان چیزوں کے انہیں کھانا پینا ہے بلکل ایسا ہی ہے انہیں بین ہٹا دینا چاہیے اور میں صرف یہاں پر ایک ہی سوالیاں نشان چھوڑوں گی کہ اگر انہی کی جگہ ہمارے پاکستان کی جگہ آپ کے بھارتی لوگ ہوتے ہیں آپ کے جو ہے وہ پروڈکشن زیادہ ہے ہماری پروڈکشن کم ہے ہماری نیڈز بھی کم ہے لیکن بیسک نیڈ تو نیڈ ہے مطلب اگر ہمیں چاول چاہیے تو وہ اتنی تعداد میں نہیں چاہیے جتنی تعداد میں آپ کو چاہیے ہمیں کم چاہیے that's mean کہ آپ کو اس میں ہمارا ساتھ دینا پڑے گا نہیں دیں گے بلکل نہیں دیں گے ہم کیوں دے تم بھوکے ننگوں کو ساتھ نہیں دیں گے تم بھوکے بھوکے تمہارے کرا بھی ایسے صحیح بات ہے سندھ کے اندر ہندو کی بیٹیاں اٹھاتے ہو ان کا دھرم پریورتن کراتے ہو ہر سال ہجاروں لڑکیوں کے ساتھ تمہیں ایسا کرتے ہو تم کو شرمانی جیت تم سالوں بھوکے مر ہم یہاں کیا پاکستانی ہیں آج سے نہیں سو سال سے بیٹھے ہیں ساری دنیا بیٹھی ہندو دھرم سے آپ یہ نہ کریں کسی سے ظلم نہ کریں ٹھیک ہے اور کسی کو مسلمان بنانا یہ ایسے نہیں اس کو ٹیم دیا جائے دو داست دین اس کو دینا چاہیے یہ تو نہیں ہے ایک گھنٹے میں گئی دوسرے گھنٹے میں مسلمان کر دیا یہ کون سا قانون ہے یہ کون سا مسلمان کا یہ دھرم کہہ رہا ہے اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتی ایک دن کے بعد یہ ظلم ہو رہا پاکستان میں ہندو کے ساتھ میں اور ظلم اب بھی جاری ہے میں تو کہتا ہوں موڈی جی جو وائے دوبائی چاوال آٹا گندم نمک جو بھی جارہا پاکستان وہ بھی بین کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کوئی میسیج ان پر کرنا چاہیے سپیشلی انڈیا کی لیے کہ جیسے بھی ریکویسٹ کھا رہا ہے بڑے اچھے طریقے سے ریکویسٹ ہی ہیں انہوں نے کہ یہ نہ ہو کہ جن کنٹریز کا آپ نے بین کیا ہوا اسر ایکسپورٹ سیسٹم وہ ہی آ کر آپ کو کل کو وہ یہ کہہ کہ ہمیں آپ کے چاوال بھی نہیں چاہیے اب اپنے پاس ہی رکھیں لیکن میسیج یہ کہ ہر ملک کے بشیندے کو اپنے ملک سے بہت پیار ہوتے اپنے ملک سے پیار کرے اور اپنے ملک سے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچھے کہ یہ وہی ملک ہے جو آج 75 سال پہلے ہم کمبائن رہتے تھے ہم بھائی بھائن کنسیڈر کیے جاتے تھے ہمارے بہت سارے پلیئرز آپس میں بڑے اچھے تعلق ہمیں انہیں کو مدی نظر رکھے کچھ نا کچھ پر سیڈ چاہیے اور ہمینیٹی کو سب سے ہمینیٹی بات کرتے بات بات بھارت کو پرمانو بم کی دھمپی دینے والے یہ لوگ ہمینیٹی کی بات کرتے بانکر بنوالو سارا دلی جنگل بنالو کہ تم چھپسکو اس کی پیچھے بھارتی بھگوڑا نالائق نائل نکم نی بیوکوف ڈر پوک کامتی ہاپتی فوج پاکستان آرمی چیپ کاب رہے تھے ماتھے پہ تھا پسینہ پیار کاب رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ نامود صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے گے چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے ایکس پر بین انڈیا کو بین ہٹا دینا چاہیے ساری بین ہٹا دینا چاہیے یہاں پر یہ ہرہا ہے کہ ہم ان سے تعلقات اچھے بنائیں کاروبالی لیکن پھر یہی بات ہوتی شاید ان کے دل میں کہیں نہیں بات ہے کہ ہم کوششیش کرتے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے اب یہ چابلوں کی بات بلکر بناتا ہے جہاں پس وہ آرہی ہیں ان کو بھی تو priority دینا ان کو بھی یہ کہ سکتے ہیں وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم سے لے رہے ہیں اپنی production کو پیچھے تیار ساروک ایک دم آپ نے روک دیا اور آپ کوئی بھی نہیں رکھ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی کوئی انسپیکشن کریں یہ تھوڑا سا بھانے لگا لیکن آپ کلیئر کریں اور کچھ معاملہ حال ہو سکتا ساروک کاروبار کھولیں وہ رک گئے ہیں پریشانی میں آپ سکتے ہیں باقی سکتے ہیں مہتاج ہوئے مہتاج ہم کریں کہ ہمیں کسی بھی مہتاج نہ ہونا پڑے ٹھیک ہے ہمارے ممالک ممالک کنٹریکٹ ہیں بات چیز چشمے والے بہن جی نہ تمہارے پاکستان کی ویلی ہے اور مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا یہ شوکر کیوں رہی بندی جب بھارت اور پاکستان کا 1 روپے کا ڈائریکٹ کوئی ٹریڈ نہیں ہوتا کیونکہ میں چوتیا ہوں میرا دیماغ چوتیا ہے بھارت بھارت کو بہن ہٹا دینا چاہیے یا نہیں ہٹانا چاہیے آپ لوگ چاہیے چاہیے